کرونا وائرس کی موجودہ صورتحال بلوچستان میں اور کوئٹا شہر میں جزوی لوگ ڈاؤنگ کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر کوئٹا اورنگزیب بادینی اور وزیر داخلہ میرزیا لانگاو کا کوئٹا شہر کا دورہ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب ان والنٹیئرز کو ہم اپنے کیمپس میں منیجمنٹ کے طور پر استعمال کریں گے اگر ضرورت بھی تو مزید والنٹیئرز کو ہم شامل کریں گے اپنے اس مہم میں والنٹیئرز کے علاوہ علاقے کے کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس کوئٹا شہر کے آئے ہوئے جنہوں نے غریبوں کی مدد کرنا چاہیے اور ان کی مدد سے اور سیلانی ٹرسٹ کی مدد سے انشاءاللہ جو ہمارے پاس چوکوں پر مزدور ہوتے جو ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں ان کے لئے ہم نے پیکس بنائے ہوئے اور انشاءاللہ ہم ڈیلی بیسز پر جہاں جہاں کوئٹا میں یہ مزدور ملازم ہے ان کو ان کا لاشن ان کے گھر میں پروائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ مین جو پکنک پوائنٹس ہیں وہ ہنہ اڑک اور ہنہ لیک کی طرف ہیں وہاں پہ ہم نے لیویز فورس اور پولیس کو متعلق کر دیا ہے کہ کسی قسم کا جو جمکٹا ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگا اور لوگ پکنک منانے کے لئے اگر آتے ہیں تو کسی بھی قسم کی گیترنگ ان کی نہیں ہوگی جن ہوتلوں پہ گیترنگ ہوتی تھی وہ تمام ہوتل ہم نے بند کر دیئے نوہ کلی کی طرف جتنے ہوتل تھے لوگ بیٹھتے تھے وہ تمام ہم نے سیل کر دیئے آج صبح بھی ایک ہوتل کھلا ہوتا ہے جس کے بعد سیل کر کے تمام افراد کو گرفتار کیا گیا دیکھیں کرخصہ کی جا تک بات ہے تو جس طرح ہماری ایک نوٹفیکیشن آئی ہے جس میں تمام پکنک سپورٹس پہ جانے پہ پابندی آئیت کر دی گئی ہے کرخصہ میں بھی ہماری ٹیمیں جاتی ہے اور انسپیکشن کرتی ہے اور جا کئی کوئی وائلیشن کرتی ہے ان کو گرفتار کیا جائے گا جا تک مہنگے داموں چیزیں بیچنے کی بات ہے تو ہمارے میجسٹریٹ اس وقت ان روٹ ہے ظاہری سے بات ہے جب سے یہ بارڈر سیل کیے گئے ایران سے چیزیں آنے بند ہو گئی ہے افغانستان سے چیزیں آنے بند ہو گئی ہے قیمتوں میں تھوڑا بہت فرق ہوگا اس کے لئے جو دوسرے صوبے ہیں انہوں نے بھی جو آنے پارشلی چیزوں پر تھوڑا چیک ان بیلنس رکھا ہوئے جس کی وجہ سے سپلائی انڈیمانڈ کا مسئلہ ہے قیمتیں تھوڑی بہت یقیناً اوپر ہوگی ایسی سیچویشن میں لیکن زیادہ نہیں ہوئی اور اس پر ہم نے چیک ان بیلنس رکھا ہوا ہے جو لوگ زخیرہ اندوزے کر رہے ہیں ان کا ہم نے تحقیقات کر رہے ہیں معلومات کر رہے ہیں اور جیسے ایک مناسب وقت آئے گا ہم ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی کریں گے مکمل لوگ ڈاؤن کے جو ڈائریکشنز ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہائر اپس اور گورنمنٹ کے طرف سے آتی ہے اسی طرح فوج کے ایمپلائیمنٹ کی بات ہوتی ہے تو بھی وہاں سے ہی آتی ہے ہمیں جیسے ڈائریکشنز ملیں گے ہم ویسے کریں گے تا حال مکمل لوگ ڈاؤن پہ جو ہے نا کوئی پروگریس نہیں ہوئی اگر آپ فیزنڈ سیچویشن میں دیکھ لے یہ بھی لوگ ڈاؤن سے کم نہیں ہے صرف کھانے پینے کی شاپس کلے اس کے لئے آپ کو کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی میں آپ کو اپنے پچھلی بریفنگ میں ایک ضروری چیز بتانا بھول گیا کہ کوئٹا ڈسٹرکٹ نے ایک بہت اچھی بات کی یہ کیے کہ ریپیڈ ریاکشن ٹیمز بنائی تھی جو کی گیارہ ہے اور چونکہ وہ سکسیسفل رہی آپ تک تقریباً پچیس سو لوگوں کی انہوں نے ایکزیمنیشن کی یہ ریپیڈ ریاکشن ٹیم جیسے ہی گھر سے کسی گھر سے اتلاع ملتی ہے کہ ہمارے ہمیشہ ہے کہ کرونا کا کوئی پیشنٹ ہے یہ ریپیڈ ریاکشن ٹیم جا کے ان کی ایکزیمنیشن کرتی ہے اگر وہ پیشنٹ ہوتا ہے آسپٹل ریفر کرتی ہے کورنٹائن کی ضرورت ہو تو کورنٹائن میں ریفر کرتی ہے اگر جو این اوٹ ٹھیک ہوتا ہے تو بتا دیتی ہے یہ ہمارا اتنا سکسیسفل آپریشن رہا اور اتنا سکسیسفل یہ ایک آر ایٹیز ہماری رہی کہ جو ہمارے جو ہمارے ڈی ایچ او صاحب کی یہ ایفرٹ ہے تو ان کی ایفرٹس کو مدنزدہ رکھتے ہوئے جو کامیاب اور سکسیسفل یہ رہی ہے اس کی تعداد ابھی گیارہ سے بڑھا کے سو کر دی جائے گی تاکہ کورنٹائن شہر میں خدا نخواستہ اگر کوئی بریک آؤٹ ہوتا ہے تو ایسی سیچویشن میں ہم کیسے ان کو ڈیل کریں گے وہ تمام ہم ان کے گھروں کو جا سکے اس کے علاوہ ایک اور ضروری چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک سیٹ کو کیا کہتا ہو وہ جو ایک وہ بنا رہے ٹیلیفون کا وہ کال سینٹر کال سینٹر جو ہے نا جلد ہی انشاءاللہ یہاں پر کوئی ٹائم میں بنایا جائے گا جس میں جتنے لوگ یہ وہ ان کو کال کریں گے اگر وہ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے ڈاکٹر سے ان کا رابطہ کرایا جائے گا اگر انہیں ریپیٹ ریاکشن ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کے گھروں میں ریپیٹ ریاکشن ٹیم جا کے ان کو وہاں سے پک کر کے نیسیساری بھی امداد مہیا کرے گی یہ بھی ایک پوزیٹیو پروگرس ہے سے آپ سب کو پتا ہے کہ کورونا کی افضائش کے لیے سب سے ضروری ہائیجینک جو کنڈیشنز ہیں ان کو بہتر طور پہ رکھنا ہے اس سلسلے میں ہم نے ریسنٹلی جتنی بھی اپنے ریسورسز ہیں ان سب ریسورسز کو یوٹلائز کرتے ہوئے ہم نے ابھی کوئی ایک دو دن میں ہم دو ہزار ٹن اس وقت تک اٹھا چکے ہیں کچھرا جہاں جہاں موجود تھا کل سے ہم انشاءاللہ ویسٹن بائی پاس پہ ہوں گے آپ اس کو بھی چیک کر لیے کیونکہ وہاں اس قسم جیسے آر ڈی اے وہاں موجود ہے جیسے ڈی سی صاحب نے بتایا آر ڈی اے کے اردگرد جس قدر ہو سکے گا ہم ہائیجینک کنڈیشنز کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ جہاں جہاں شہر میں جو چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آبادی اس وقت گھروں میں محدود ہے اور باہر نہیں نکل رہی تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جہاں جہاں ہو پائے گا میکسیمم کچھرا اٹھا سکے اور انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئیں گی ہماری تمام مشینری ساری سڑکوں پہ لگی ہوئی ہے مہم کا یہ ہے کہ جی ہم اس کو پچھلے دس دنوں سے کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں اور یہ انشاءاللہ جاری ہو ساری رہے گا اس میں کوئی ٹائم لائن نہیں ہے اور جہاں جہاں ضرورت پڑ رہی ہے جہاں جہاں محسوس کر رہے ہیں اس وقت تک دس ٹیمیں ہماری فیلڈ میں ہوتی ہیں جو دس ٹیمیں رات کو ہوتی ہوں دس ٹیمیں دن میں ہوتی ہیں جو مختلف جگہوں پہ جہاں اب دیکھیں بازار تو بند ہو چکے ہیں بٹ آپ کو پتا ہے ہائی کورٹ کھلا ہے سیشن کورٹ کھلا ہے کچھری اسی طرح کھلی ہوئی ہے لوگ آنا جانا وہاں ہوتا ہے اگر لوگ نہیں جا رہے تو جیسے ایک آرڈر ریشو ہے وکلا برادری جا رہی ہے کچھ ایسے آفیسز ہیں ہمارے سیول سیکیٹریٹ میں کچھ آفیسز کچھ ریپارٹمنٹ جو کھلے ہوئے ہیں ڈی سی صاحب کا آفیس راؤنڈ ڈا کلوک جو ہے وہ چل رہا ہے میٹروپولیٹن آفیس جو ہے وہ کھلا ہوا ہے اسی طرح ہمارے تھانے جتنے بھی تھانے اس وقت ہمارے موجود ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے راؤنڈ ڈا کلوک انہوں نے پولیس والوں نے بھی کام کرنا ہے ٹریفک والے سارے موجود ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کی بیلڈنگز ہیں اس وقت اب میں اکتیس گورنمنٹ کی بیلڈنگز کور کر چکے ہیں آہستہ آہستہ آج رات سے ہم تھانوں کی طرف جائیں گے ہم نے کچھ تھانے کل بھی بجلی روڈ تھانا ہے اسی طرح سی سی بی آفیس ہے اس کو آئی جی آفیس ہے اس پی سیکیورٹی کا آفیس ہے ان تمام کو کور کر چکے ہیں بٹ یہ ایسے بھی نہیں ہوگا ہم ایک بار ایک راؤنڈ جب مکمل ہو جائے گا تو دوبارہ ہم ان راؤنڈ پر دوبارہ ان آفیسز کی طرف آئیں گے اور یہ راؤنڈ ڈا کلوک ہے جس میں زلے انتظامیاں پی ڈی ایم اے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی کٹز جہاں وہیہ کی جا سکتی ہیں ان کو دی جارہی ہیں کیونکہ وہ ایک انتہائی سنسٹیو کام کر رہے ہیں کوشش یہی ہے ابھی بھی ہم نے جب آر ڈی آفیس وزیٹ کیا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ یہ کمیاں دیکھی جا رہی ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کمپلیٹ کٹس مہیا کی جائیں اور انشاءاللہ آگے آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں آپ کو کٹس میں یہ ساری لوگ نظر آئیں جو لوگوں کی ضروریات ہے وہ بھی پورے ہوں لیکن جس طرح میں شہریوں کی دیکھ رہوں آلات جس طرح سے وہ اتیاط نہیں پرت رہے ہمیں اس چیز پر سوچنا ہوگا دیکھیں پاک فوج تو اور وقت تیار ہے ہمارے اس کی انتظار میں لیکن جو لاک ڈاؤن کا آپ کہہ رہے تھے اس کے لئے ہم بھی یہ سوچ رہے تھے شاید لوگوں کو مسئلہ ہوگا لیکن ابھی اس پر ہم سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں ایک دو دن میں وزیراللہ صاحب آ جائیں گے ان سے بات کر لیں گے ان شکل کر سکتے ہیں لوگوں کی جان کی حفاظت کیلئے کوئی بڑا فیسلام کر سکتے ہیں وہ دیکھیں زائرین آپ کے تمام آگے لیکن باقی لوگ آپ کے جو بزنس مین ہیں کمیونٹی ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں وہ وہیں پر ہیں بھی تک ابھی ان کے آنے کے بارے میں ایک جو پالسی ہوگی اس کو آگے دیکھا جائے گا لیکن فلال ہمارے سنٹرز قائم رہیں گی دیکھیں جو ہمارا غریب طبقہ ہے جو اس سے افیکٹ ہوگا اس کے لئے بھی خل بھی وزیرالہ صاحب نے بات کیے اس کے لئے ضرور کوئی پیکج ہوگا لیکن ابھی وزیرالہ صاحب کے آنے کے بعد ہی ہم فیصلے کریں گے کیمرامین آقیب خان آوان کے ساتھ مہد خان بلوچستان رنگ کوئٹا